دوسری دانے ترجمان تحریک انصاف عباد چوہدری نے این اے سٹھ سٹھ سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے پر جسیس عباد الرحمان لوہدی کے خلاف پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم جنیشنل کاؤنسل سے رجوع کا فیصلہ کر لیا ہے عباد چوہدری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کاکنان کو آج کے فیلسرے سے گھبرانے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں عدالتوں کا احترام واجب اور لازم مگر اپنا قانونی حق بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے اگلے دو چار دنوں میں یہ فیصلہ انشاءاللہ واپس ہو جائے گا تو اپنی ناہلی کے بعد پہلا ویڈیو پیغام فواد چوہدری نے جاری کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کو بتائیں کہ نامزدگی مسترد کرنے پر انہوں نے جسیس عباد الرحمان لوہدی کے خلاف پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم جنیشنل کاؤنسل سے رجوع کا فیصلہ کر لیا ہے موسیقی